اور ہاں میں بتا دوں آپ کو آج کل بہت سی شادیاں اس لوگ ڈاؤن میں سادہ سی ہو جا رہی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لوگ اسے بھی تانے دے رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ صاحب اس نے لوگ ڈاؤن کا فائدہ اٹھا کر کے کسی کو کھانا نہیں کھلایا اس نے شادی کر لی یہ شادی ٹھیک نہیں ہے تیرے کھانا کھلانے سے شادی ٹھیک نہیں ہوگی شادی مہر ادا کر کے عجاب و قبول کا نام ہے نکاح تجھے کھانا کھلانے کا نام نکاح نہیں ہے وہ سے لوگ تانہ دیتے ہیں یہ تو بہت بخیل ہے بہت کنجوس ہے اس نے کسی کو کھانا نہیں کھلایا اور اس نے شادی کر دی اگر شادی کا وقت ترا لوگ ڈاؤن میں ہے اور اگر تو کر سکتا ہے تو اسی میں شادی کر دے اگر صحیح پوچھے چاہیں تم نے ڈنڈے کے ڈر سے پٹائی کے خوف سے پرشاشن کے خوف سے کیا ہو لیکن کسی حد تک اب سنت رسول پر عمل کیا گیا ہے ہم نے نکاح سادہ ہوتے دیکھیں ہم نے سادگی کے ساتھ شادیاں ہوتی دیکھیں ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ موٹر سیکل پر دولا جا رہا اب تک تو دولا جاتا تھا کار صحیح رہی ہے میاں صبح سے کار جائے کہاں گئی تمہاری کاریں ہیں اب جا رہے ہیں موٹر سیکل پر ایک چلا کر لے جا رہا اور ایک دولا پیچھے بیٹھا ہے بس اس کو بھی روک لیا کہاں جا رہے ہیں کہ صحاب شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں کتنے لوگ صحاب دو ہی لوگ ہیں ایک چلا رہا ہے ایک پیچھے دولا بیٹھا کیوں تمہیں ڈنڈا پڑا تب تمہیں سادگی یاد آئی کاش یہ سادگی تمہیں اپنے نبی کے حکم کی وجہ سے یاد آگئی ہوتی کاش تمہیں نبی کے فرمان کی وجہ سے یہ سادگی یاد آگئی ہوتی کاش میرے نبی کے حکم کی کوئی تمہیں اہمیت ہو گئی ہوتی کاش تم نے شادیوں کو پہلے ہلکا کر لیا ہوتا اب لوگ ڈون کی وجہ سے سادگی آئی چار پانچ دس بیس سے لوگ آئے نکاح کیا لڑکی کو لے گئے سننا طریقہ یہی ہے سادگی کے ساتھ نکاح کرو لڑکی والے پر برات والے دن کوئی کھانا نہ ڈالو مسجد میں بیٹھ کر نکاح کر لو یا کہیں کسی ہوتل میں کسی جگہ پر بیٹھ کر نکاح کر لو اور نکاح کرنے کے بعد صرف کوئی شرینی تقسیم ہو جائے فاتحہ کر کے وہ بھی لڑکے والے کی طرف سے ہونا چاہیے اور لڑکی والے پر اس دن کوئی کھانا ضروری نہیں ہے کوئی کھانا واجب نہیں ہے اخلاقی طور پر اگر وہ کھلا دے اپنی طرف سے تو اس کا شکریہ دو چار دس بیس لوگوں کو اگر لڑکی والا برات جس دن آتی ہے اگر کھانا کھلا دے اخلاقی طور پر اس کا شکریہ لیکن اس کے پر کوئی کھانا واجب نہیں ہے کوئی کھانا ضروری نہیں ہے بس نکاح کرنے کے بعد کوئی شرینی تقسیم ہو جائے لڑکے کی طرف سے چھوڑے بغیرہ یا کوئی مٹھائی بغیرہ اور اس کے پاس لڑکی ودا کر کے برات واپس ہو جائے پھر لڑکا دوسرے دن ایک رات گزار کے اپنے گھر پہ ولی مات لیکن لوگ تانے دیتے ہیں لوگ ڈان میں شادی نہیں ہو سکتی کتنے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ تو شادی نہیں کرے گا اگر کر سکتے ہو شادی تمہارے معاملات بن رہے ہیں تو آپ اسی لوگ ڈان میں شادی کر دو اچھی بات ہے افسادگی کے ساتھ شادی ہوگی اچھی بات ہے بھیڑ گھٹی نہ ہوگی اچھی بات ہے تمہاری غلط رسموں سے چھوٹا رہا ملے گا ہو سکتا ہے اس کے عادی بن جاؤا لیکن ہم ڈنڈے کے عادی ہیں ہمیں نبی کا فرمان نہیں دکھتا ہمیں ڈنڈے کا فرمان دکھتا ہے نبی فرما رہے ہیں شادی میں سادگیاں بڑھتو نکا کو آسان کرو نہیں سمجھ میں آتا جب حکومت کا ڈنڈا ہمارے اوپر پڑا تو خوب سمجھ میں آتا پھر ہم موٹر سیکل میں بیٹھ بیٹھ کے شادییں کرنے جا رہے ہیں اللہ اکبر تو لوگ ڈان میں بہت سے لوگ کریں شادی جائز ہی نہیں ہوگی تیری کھلانے سے نہیں ہوگی جائز بلکہ بہتر ہوگی شادی شادی کریں خموشی کے ساتھ سادگی کے ساتھ کم بھیڑ بھال کے ساتھ یہ لمبے لمبے کھانے بند کریں اسی طرح سے نکاہ ہمیشہ کریں موسیقی